ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے آپس میں لڑائی جھگڑے کی جو سب سے بڑی ہے جو کہ جس کو میں کینسر کہتا ہوں امت کا کینسر وہ فرقہ پرستی فرقوں میں بٹے رہنا یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان پہلے تو یہ تیہ کر دیں کہ نون مسلم سارے جہنم میں اور پھر یہ تیہ کر دیں کہ جو مسلم بچے اس میں سے بھی جو ہے میجوریٹی بڑو جہنم میں اس بنیاد پہ کہ بھائی تیہتر فرقوں ہوں گے مسلمانوں میں اس میں سے بہتر جہنم میں جائے گا ایک جنت میں جائے گا ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات مانتے ہیں سنای گی نہیں سنای کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کل ملاکہ بھائی کہ پورے دنیا کے آبادی چھے بلین ہے سات بلین ہے دیر بلین دقریبا مسلم ہے تو سارے پانچ بلین جہنم میں جائے گا جو ہم لوگ مانتے ہیں اس کے حساب سے اب بچے دیر بلین میں بھی اگر آپ بہتر تیہتر کا ریشیو نکالے تو پھر 1 by 73 پاپولیشن جنت میں جائے گی تو سارا کائیولیشن ہم لوگ کر چکے ہیں یہاں پہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اب یہ فرقہ پرستی ایسی چیز ہے کہ ہر گروپ ہر فرقہ اپنے آپ کو وہی تیہتر ماں فرقہ کہتا ہے we are the saved sect فرقہ ناجیہ حتیٰ کہ قادیانی بھی یہ کہتا ہے اپنے بارے میں آپ سنیے کسے قادیانی سے پوچھئے تو وہ بولے گا ہاں تیہتر فرقہ ہوں گے اور ہم ہیں وہ تیہتر ماں فرقہ قادیانی بھی یہ کہتا ہے اور یہ سارے جو مسلم ہیں یہ ہیں بہتر فرقہ میں سے اچھا قادیانی نے ہم لوگ کو باہر کر دیا ان سب کو جہنم میں بھیج دیا اب یہ جو مسلم رہے ان لوگوں نے پہلے تیہ کیا کہ ہمارے یا تو دو چیز ہوا پہلے شیعہ سن لی تو شیعہ تو پہلے جہنم میں گیا اس کو باہر کیا اب سنی بچے ہم لوگ آپس میں فیصلہ کریں گے پھر آپس میں پھر بندی نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ بریلوی اور سلفی جہنم میں بریلوی نے کہا کہ ہمارے لاہبات سب جہنم میں اہل ادیس نے کہا کہ ہمارے بعد سب جہنم میں پھر اہل ادیس کے اندر سے ایک جماعت نکلی جماعت المسلمین اس نے کہا کہ ہمارے بعد سب جہنم میں جماعت مسلمین جائے گی جندت میں تو اب ہر کوئی جہنم میں ہر کسی کے ساتھ سے ہر دوسرا جہنم میں جا رہا ہے تو کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ سیل جو ہے نا وہ ڈیویڈ ہونے لگتا ہے انکنٹرولڈ ڈیویزن تو امت کے اندر بھی انکنٹرولڈ ڈیویزن ہو رہا ہے تو اس لئے کہ امت کے اندر کینسر موجود ہے اور یہ کینسر چلا رہا ہے زمانے سے کینسر کو کوئی تروکنا نہیں چاہتا ہے توڑنا نہیں چاہتا ہے سب کہے گا نہیں بھائی کیسے کر سکتا ہے یہ تو بھائی یہ حقیقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اچھا غیر فطری چیز بھی ہے ابھی ہم ٹیکسٹ پہ تو بعد میں آئیں گے اس پر کہ فرقان کیا کہتا ہے فطری طور پر غلط چیز رکھتی ہے یہ چیز لیکن پھر بھی مانتے چلے آ رہے ہیں سب لوگ اس سے جو ہے سوائے نقصان اور ڈمیزین کے دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک گروپ کا عالم تقریر کرنے بڑھتا ہے اب وہ یہ اس بات سے شروعات کرتا ہے کہ بھائی 73 ہوں گے 72 جنہ میں ایک جنت میں جنت کی اس نے دیفنیشن بتا دی کہ بھائی جنت میں کوئن جائے گا اس نے بتایا کہ بھائی جو اس اس چیز کو کرے تو بتاتا کہ بھائی ہم ہیں جو وہ کرتے ہیں ہم لوگ اس پہ ہے تو پھر ہمارے باننے والے جو ہیں وہ جائیں گے اچھا جس جس کو اس نے 72 میں رکھا وہ لوگ بھی اپنے تقریر میں یہی بات کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہر گروپ ہر فقہ والا اپنے تقریر میں یہی بات کہتا ہے تو اس سے ڈیویزن ہوتا ہے ڈسٹرکشن ہوتا ہے کنسٹرکشن نہیں ہوتا تعمیری کام نہیں ہوتا ہے اس سے تو اب اس کے حساب سے ایک فرقہ ہوگا جنت میں جائے گا اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس کے اوپر میں ایک بہت ڈیٹیلڈ بہت ڈیٹیلڈ آٹیکل لکھا ہے آپ چاہے تو انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں 73 سٹ حدیث in the light of قرآن حدیث and facts کے نام سے وہ کافی لمبا ڈسکشن ہے یہاں پہ تو میں بس شورٹ میں یہ بتاؤں گا کہ اس ٹاپک پہ فرقہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو اس اس جانگاری کے حساب سے یہ بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا محدث نے کیا کہا اسکولر میں کیا کیا اس حدیث کے تعلق سے وہ سب بات میں ہے آپ یہ نہیں کر رہا ہوں وہ سب اس آٹیکل میں آپ لوگ بڑھ لیجئے گا میں دوسری بھی بتا رہا ہوں موٹا موٹے کہ اس میں فرقہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو اس نیریشن کے حساب سے کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اس کا مطلب فرقہ جو جنت میں جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فرقہ کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے دوہ پرسیبلیٹی ہے ایک پرسیبلیٹی کہ ہمیں قرآن اس سے بیٹ پر بولتا ہے دوسری پرسیبلیٹی کے نہیں ساتھ قرآن اس سے بیٹ پر خاموش ہے تو جواب ہے کہ نہیں قرآن خاموش نہیں ہے بلکہ قرآن بہت امفیسس کے ساتھ اور بہت محکم انداز میں اور بہت واضح طور کے کچھ کہہ رہا ہم سے کیا کہہ رہا قرآن پہلے دوسری انام کیا ایت نمبر 169 میں اللہ پر نے کہا ان اللذینہ جو بھی چوکوئی فرق دینہم دین میں فرقہ بنائے جو بھی دین میں فرقہ بنائے وکانو شیئن لستو منہم فی شیئن اور گروہ میں بڑھ جائے تو ایسے لوگوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ایسے لوگوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ان کا معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہے جو لوگ فرقہ بنا رہے ہیں اور ان کو بتا دے گا اللہ پر آخری میں کہ وہ کیا کیا کیے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دین میں فرقہ بنائے تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس آیت کے پہلے ریسیپینٹ جو پہلے ریسیپینٹ تھے وہ تو ممہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ تھے پھر اب ہم لوگ ہیں تو قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دین میں فرقہ بنائے ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جو دین میں فرقہ بنائے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم یہ پہلے کہا رہا ہے کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا تو اس آیت میں فرقہ کی تاریف کی جا رہی ہے فرقہ کو انکریج کیا جا رہا ہے یا فرقہ کو کنڈم کیا جا رہا ہے کنڈم کیا جا رہا ہے جو دین میں فرقہ بنائے تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب آپ سوچئے ہم لوگ کتنی جانکاری رکھتے ہیں اس طرح کی صاحب غیمت میں آخر آپ میں ایسا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گا رسول اللہ علیہ وسلم ہم حضر کوسر پہ یہ کریں گے وہ کریں گے ہم اس سال کے لئے سوچئے ہم وہاں پہ ایسے فرقہ جہاں پہ زندگی گزاریں فرقہ بن کے ہم مرنے کے بعد وہاں پہ ملوار رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچاننے سے انکر کر دیں ان کے لئے تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ان سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے ہم کو پہچاننے سے انکر کر دیں کہ تم نے تو فرقہ والے تھے تو اس آیت میں واضح طور پر کنڈیم کیا جارا فرقہ پرستی کو فرقہ بنانے کو یا فرقہ کے حصہ ہونے کو دوسرا سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 133 اللہ پر نے کہا وَعَتْ اسْمُ بِحُمْ لِلَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفْرَقُوا اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو وَلَا تَفْرَقُوا اور فیقوں میں مت بٹھو تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑنا اور فرقوں میں بٹھنا ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں کہ یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے جب کوئی دو بات ایک ساتھ آتی ہے ایسا کرو اور ایسا مت کرو اس کا مطلب اس میں کوئی سٹرونڈ ڈیلیشن ہوتا ہے نا بھئی پڑھائی کرو اور کم کھیلو یہ کہا جائے گا نا پڑھائی کرو کم کھیلو تو مطلب کہ پڑھائی کرو اس لیکن کو زیادہ پڑھنا اور کھیل پر کم دھیان دو تو یہاں تاہرہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اگر مضبوطی سے پکڑو گے رسی کو تو فرقوں میں نہیں بٹھو گے اب وائس ورسا دیکھ لیجئے کہ اگر مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو فرقوں میں بٹھ جاؤ گے وائس ورسا اگر تو اب اللہ کی رسی کیا ہے رسی کہیں سے دو چھوڑ ہوتا ہے اس کا تو اللہ کی رسی کا مطلب ایک چھوڑ پہ اللہ ہے اب دوسرے چھوڑ پہ ہم لوگ ہیں تو کیا چیز ہے جو ہم اور اللہ کو کنیٹ کرتی ہے قرآن اللہ کا کلام یعنی اللہ کے کلام کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہا ہوگے تو فرقوں میں مت بٹھو گے اور آج جو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یا فرقے کو صحیح مانتے ہیں وہ کلام کی بنیاد پر نہیں مان سکتے ہیں بہت سے بھی نہیں اللہ کے کلام تو بہت واضح ہے اس ٹاپک پہ اللہ کا کلام بہت کلیر ہے اس معاملے میں کہ فرقہ پرستی دین فرقہ ہے ہی نہیں دین کے اندر دین کا اولٹا ہے کہ دین کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے تو کہا کہ پکڑے رکھو اور فرقوں میں مت بٹھو اس کا ملہ اگر ہم پکڑیں گے تو فرقوں میں نہیں بٹیں گے اور جب ہم پکڑیں گے تو پائیں گے کہ صاحب فرقوں میں تو منا کیا قرآن نے تو ڈیویزن کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اب دیکھیں اس کے اوپر کتنی رہنمائی ہے اسی سوال عمرین کے عید نمبر ایک سو پانچ میں اللہ پاک نے کہا وَلَا تَكُنُوا كَلَّذِنَا تَفَرَّقُوا اور تم ان کے طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹے اور وقت تلفو اور اخلاف میں پڑ گئے مِمْبَادِ مَاجَاءَ هُمَ الْبَيَّنَاتِ بعد اس کے کیونکے پاس کھلی کھلی نشانیاں آگئیں وَهُلَا قَوْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لئے عذابِ عظیم ہے کیسے لوگوں کے لئے جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے بلکل محکم بات ہے یہاں پہ اس میں کوئی سبجپٹ انٹرپرٹیشن بھی نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہتے نہیں صاحب آپ نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ غلط ہے اور اصل ٹرانسلیشن کچھ اور ہوگا خود سے کر لیجے ٹرانسلیشن عربی سے پڑھ لیجے یا پوچھوالیجے کسی سے کہ تم ان کے طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف پڑھ گئے جبکہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آگئی کھلی کھلی نشانی ہے کومن سنس کہہ رہا ہے کہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے غلط چیز ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقہ دین کے خلاف ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب فرقہ تو بنائیں گے اور بنے گا بننا ہے اور ہم فلا فرقے سے ہیں ہم سننی ہیں مسلم سننی ہیں مسلم سننی دیبندی ہیں مسلم سننی دیبندی فلا ہے ہم اہلِ عدیث ہیں پھر ہم غربہ اہلِ عدیث ہیں اور پتہ نہیں کتنے طرح کا چیز اب نکل چکا ہے تو یہاں پہ واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے ہم سے کہ تم ان کی طرح مجھے ونک کیا گا ایسے لوگوں کے لئے عذابِ عظیم ہیں عذاب کی بات ہو رہی ہے فرقہ بنانے والے کے لئے عذاب کی بات چل رہی ہے یہاں پہ ریوارڈ یا جنت کی بات نہیں چل رہی ہے جو وہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں بلکہ یہاں پہ عذاب کی بات چل رہی ہے سورہ روم ہے سورہ نمبر تیس اس کی آیت نمبر اکتیس بر تیس یہاں پہ تو اور خطرناک بات ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے تقویٰ خیار کرو اور اقیم السلات سلات قیم کرو وَلَا تَقُنُوا مِنِ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھو ان مشرقوں کے طرح مت ہو جانا تو ان مشرقوں کے طرح نہیں ہو جانا مطلب مشرقوں کے کسی قوالیٹی کا بیانہ بھی آگے ہوگا اس لئے کہا جا رہا ہے تم فلا آدمی کی طرح چوری مت کرنا تم فلا آدمی کی طرح ٹائم مت ویسٹ کرنا تو کہا جا رہا ہے دیکھو تم ان مشرقوں کے طرح مت ہو جانا مِنَ الْلَذِیْفَرْقُ دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَن کہ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے تو یہاں پہ فرقہ بنانے والوں کو گویا مشرقوں کا دھیان دلا کے یا ان سے کم پیر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم ان مشرقوں کے طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ بنائے کلو حزب بنا لدیہم فرخون اور ہر گروپ جو ہے ہر گروپ جو ہے وہ خوش ہے سب ہر گروپ اس میں سے خوش ہے دیکھو یہی چیز سیم ہوتا ہے فرقہ میں فرقہ میں ہر فرقہ والا خوش ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدلللہ میں جو ہوں فرقہ ناجیہ ہوں یہ سب جو ہیں یہ سب گمراہ یہ سب جہنمی ہیں تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرقہ کی ایک پہچان بھی بنائی ہے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ فرقہ کو ڈیفین کیسے کریں گے ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ فرقہ نہیں ہے وہ ایک منحج ہے وہ ایک نہج ہے یہ کئی طرح کی چیز تو اللہ پاک نے اس کی ایک پہچان یہاں بتائی ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں تو اس سور روم کی آیت میں اللہ پاک نے ہمیں کہا ان مشرقوں کے طرح مت ہونا تو کیا یہاں سے آپ کو لگ رہا ہے فرقہ جنت میں جائے گا ایک فرقہ جنت میں جائے گا یا فرقہ بہت اتھی چیز ہے یا فرقہ کو انکریج کیا جا رہا ہے بالکل نہیں ہر طرح سے سخت لفظوں میں کنڈم کیا جا رہا ہے سور شورہ ہے سور شورہ کے آیت نمبر چودہ ہے جس میں کہا یہاں پہ بھی ایک اور پہچان بتائی ہے فرقہ کی کہ وہ فرقہ میں نہیں بٹے تب تک جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا اور آپس میں بغض تھا آپس میں ایک دوسرے کیلئے بغض تھا رہوے لیے تھی ہم فلا فرقہ کے بات کو کیوں مانیں انا کے وجہ سے یا بغض کے وجہ سے تو یہاں پہ بھی ایک پہچان بتائی جا رہی ہے کہ فرقہ میں ہوتا کیا ہے ایک تو ہوا کہ نہیں بھائی آپ جو کر رہے ہیں آپ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں ہم آپ کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن دلیلوں کے بنیاد پہ صرف ایموشن کے بنیاد پہ نہیں دلیلوں کے بنیاد پہ لیکن جب یہ ہونے لگے کہ نہیں صاحب ہم صحیح ہیں ہم خوش فہمی میں ہیں اور ہمارا ان سے رہوے لی رہی ہے آپ ان کو غلط سمجھ رہا ہیں تو اللہ بھائی یہاں پہ بھی کنڈیم کر رہا ہے اس چیز کو تو یہ سے بھی فرقے کی پہچان بتائیں گئی ہے پھر اسی طرح سور مومنون ہے اس کے عیت نمبر باون ترپن میں ہے جس میں یہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو جو ہے توڑ دیا اور ہر گروپ جو ہے فتقتاؤں یہ کٹ گئے کٹ آف ہو گئے تین سے امرہم بینہم جو ان کے بیچ امر آیا تھا حکم آیا تھا اس سے اور ہر گروپ جو ہے ہر حفظ جو ہے ہر پارٹی جو ہے وہ سب خوش ہے سب خوش فامی میں رہا رہا ہے تو یہی ہاں جو ہے آج ہم لوگوں کا ہو چکا ہے تو یہ جو فرقہ ہے یہ دین کے سپیرٹ کے بالکل خلاف ہے کومن سیز کے سپیرٹ کے خلاف ہے لیکن ہم اس لئے مانتے چلے آتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس ٹوپک پر دیکھا نہیں کہ فرقان کیا کہتا ہے اس ٹوپک پر یہ یہ بات کہاں تک درست ہے اچھا نقصان سب کو سامنے نظر آ رہا ہے آپس میں لڑائیاں آپس میں لٹریچر کی لڑائیاں اور بات فیزیکل لڑائی پی آ جاتی ہے ہاتھا پائی بوم تک میں مال دیا آتا ہے ایک دوسرے کو تو اس سب چیز کا دین میں کوئی جگہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر ہمیں کلارٹی ہونی چاہیے یہ بہت اتفاقی بات ہے کہ جب ہم لوگ غیر مسلم سے دعوت دعوت ارکام ہے جب غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو غیر مسلم چاہے اسلام کے بات کچھ بھی نہیں جانتا ہو لیکن ایک چیز ہوتا ہے جو تقریبا ہر کوئی جانتا ہے شیعہ سننی سب کو معلوم ہوتا ہے اور کچھ معلوم ہو نہیں ہو لیکن شیعہ سننی سب کو معلوم ہوتا ہے یہ ضرور پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہم کو بات سب بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ میں کیا ہے آپس میں شیعہ سننی کا مسئلہ یہ کہیں کہ سیریا میں جو ہے ایک دوسرے کو مار رہا ہے اور ایران اور عرب یہ کیا چل رہا ہے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ شیعہ سننی ہے ان کی آن اور آپس میں لڑائی ہیں اور آپس میں خون بہ رہا ہے آج دنیا کا آپ سچویشن دیکھئے دیکھئے جو کوئی اصول کوئی بیس بنتا ہے نا تو اس کا نتیجہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے اور اگر اصول یہ بیس اگر اچھا ہو تو اس کا نتیجہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے آپ سائنس میں آج جتنا بھی انبینشن ہوتا ہے انسان آج چاند تک پہنچا چاہے انسان آج آسوان میں اڑ رہا ہے تو اس کا بیس جو ہے نا وہ مایکرو لیول پہ ہوتا ہے جب آپ الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون کے انسٹینڈنگ رکھتے ہیں ایٹم کیسے کام کرتا ہے اس کے انسٹینڈنگ رکھتے ہیں لائٹ کا کیا سپیڈ ہے جب یہ سب نولیج رکھتے ہیں فنڈامنٹل نولیج تو اس نولیج کو استعمال کر کے پھر نتیجہ اس کے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر فنڈامنٹلی کہیں گلت ہو گربر ہو تو اس کا نتیجہ ویسے خطرناک ہوتا ہے تو آج سیریا میں جو لاکھوں لوگ مر چکے ہیں مسلمان عراق میں جو لاکھوں مسلمان مر چکے ہیں آپس میں پاکستان میں جو ہزاروں ہزار مسلمان مر چکے ہیں بسکورو کا آئیڈی کارٹ دیکھا جو جو شیعہ ملے سب کو قتل کر دیا عراق میں آئی ایس آئیس والے یہ یزیدی کمیونٹی ملی تو ان کی عورتوں کو سیکس سلیف بنا لیا یہ وہ خطرناک نتیجہ ہے جس کی تبلیغ مسلمان خود کرتے آ رہے تھے دیکھیں میں نے بہت اہم بات کہی ہے یہ وہ خطرناک نتیجہ ہے جس کی تبلیغ مسلمان خود کرتے آ رہے تھے آئی ایس آئی ایس نے کیا کیا ہے مسلمانوں کی اس تھیورٹیکل پریکٹس کو پریکٹیکل کر دیا ہے جو چیز مسلمان تھیوری میں بتا رہے تھے اس کو اس نے پریکٹیکل کر دیا جنگ کے حالت میں عورت آ جائے اگر قید میں تو تم اس کے ساتھ فیزیکل الیولیشن بنا سکتے ہو اب آپ کسی سے پوچھنے جائے اسکولر سے اگلے کہ ہاں بنا سکتے ہو تو جب تک تھیوری کی بات ہے تو کسی کو چلو کو زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے آئی ایس آئیس نے اسی چیز کو پریکٹیکل کر دیا اب سارے دنیا کا مسلمان کر رہے ہیں کہ نئی صاحب وہ غلط ہے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں سب مسلمان قنڈم کرتا ہے کوئی گروپ نہیں ہے جو کنڈم نہیں کرتا ہے تو بھئی اگر وہ غلط کر رہا ہے تو تمہارا پھر فتوہ بھی غلط تھا تو فتوہ کیوں دی رہتا ہے ایسا اور اگر لگتا ہے کہ تمہارا فتوہ صحیح ہے تو پھر اس کا کرنا بھی صحیح ہے کوئی ایک طرف رہو دونوں طرف نہیں ہو سکتا ہے آئی ایس آئی ایس یا اور بھی دیگر تنظیم جو ہے پہلے تو گھوشت کر دیتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی فلا شخص جو ہے یہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا بہت برا مسلم ہے یہ گندگی میں ہے تو اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے تو اب وہ مرتب ہو چکا ہے ایپوستیٹ بن گیا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے قتل کرنے کا پہلے میں ثابت کر دی ہے کہ یہ ایپوستیٹ ہو چکا ہے تو آپ پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں اور عراق میں اور سیریہ میں بھی بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے تو اس میں ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ صاحب یہ لوگ مرتب ہو چکے تھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ لوگ ناچ گانا میں تھے اور یہ لوگ ہر طرح کی گرائی میں تھے تو دوسرے سٹیپ میں کہا جاتا ہے کہ صاحب مرتب کی سزا اسلام نے قتل ہے تو اب ان کو زندگی جینے کا بھی حق نہیں ہے اب اس کو قتل کر دیتے ہیں تو جب وہاں پر وہ قتل کرتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہزار کی تعداد میں اب پوری میڈیا جب اس کے اوپر لکھتی ہے اور جب مسلم علماء سے پوچھا جاتا ہے تو سب بلیں گے نہیں سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ترہ ترہ کی بات لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام وہ پریکٹیکل کر رہا ہے اس کی تھیوری یہی بھی تو تیار ہو رہی ہے تھیوری نے آپ سے کوئی فتحہ پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں بھئی مرتد کی سزا کیا ہے بولیں گے قتل تو آئیے جائز بھئی تو کر رہا ہے اس نے اس تھیوری کو پریکٹیکل کر دیا تو یا تو وہ صحیح کر رہا ہے اور آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں یا پھر آپ نے جو رولنگ بتائی تھی لوگوں کو عوام کو وہ غلط بتائی تھی تو ڈیسائیڈ کر لیجے کیا ہے تو اصل میں ہمارے انٹرسپیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر فنڈامنٹل میں کچھ بہت بڑے لوگے کے خرابی آ جائے تو نقصان بہت بھیاوا ہوتا ہے تو پوری مسلم دنیا میں جو آنارکی ہے پوری مسلم دنیا میں اس کا ریزن آف فائنڈ آؤٹ کریں گے اگر ڈیپ لی تو وہ آپ کو اندر یہیں سب جا کے کہیں گے لے گا کہ ہم نے فنڈامنٹلی میں ہم نے پہلے کہہ دیا کہ تہتر فرقہ بہتر جہنمی شیعہ کافر تو شیعہ کو بس سے اکارو آئیکار دیکھو مارتے جاؤ مارتے جاؤ یزیدی عورتوں کے پورڑ کو سکس لے بنا لو کافر کا جان مال حلال تو کافر کا مال بھی لوٹ لیے تو بھی حلال اس کا قتل بھی کر دیے تو بھی حلال ہاچہ اجب کوئی کہے کہ بھائی ایسا مسلمان کر رہا ہے تو بس بلدو نو 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 دیان نوٹ گوڈ مسلم یہ سارا کا نامہ امریکہ اور ازرائیل کا ہے ہماری ہر کم ہی ہم امریکہ ازرائیل پر تھوپ دیتے ہیں اب امریکہ ازرائیل کوئی سوسائیڈ بومبنگ تو نہیں کرتا ہے نا بومبنگ سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو مار کر کے کہ امریکہ ازرائیل کرے گا اتنا بیوقوف ہے وہ کہ اپنی جان بے دے گا یہ بیوقوفی سے مسلمان کر سکتا ہے وہ تو اقل مند قوم ہیں وہ لوگ جو حکومت کر رہا ہے ابھی تو اب چاہے آئی ایس آئی ایس مسلم نہیں ہو اس کو چلانے والے یہودی ہو چاہے امریکہ نہ ہو اس سے مطلب نہیں ابھی کوئی بحث نہیں یہ بحث یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی تعلیم اسلام میں کیا ہے یا ہم اس کی تعلیم کیا دے رہے ہیں بس اسی کی اوبر بات کریں